میری یہ ذات بھی مٹی میری اوقات بھی مٹی میں مٹی تھا میں مٹی ہوں مجھے مٹی ہی رہنے دو السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹی وی ڈارڈ پریس اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر نظیر خان بلوچ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور نیشنل میڈیا کمیونٹی کے سنٹرل پریزیڈنٹ کولم نگار اور لہور پریس کرب کے کونسل میمبر جناب اصغر بھٹی صاحب سر السلام علیکم جی وآلیکم السلام جی سر کیسے مزاج ہیں آپ کے جی الحمدللہ سر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کو صحافیوں کی خدمت کا موقع اور صحافیوں کی خدمت کا شوق یہ کب سے پیدا ہوا اور آپ نے یہ کام کب سے شروع گیا جی عمر سب سے پہلے تو میں آپ کے جو یہ نیوز ڈوڈ پریس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج آپ میرے پاس آئے میرا انٹرویو کے لیے اور میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ واضح کر دوں کہ اب میں نیشنل میڈیا کمیونٹی کا بانی ضرور ہوں لیکن میں مرکزی صدر نہیں ہوں چونکہ ہمارا ایک فیصلہ ہوا ہے ایک سال اب بھی پریسیڈنٹ کون ہے نیشنل میڈیا کمیونٹی کے میں آپ کو بتاتا ہوں عمر اصل میں میں ہم نے جو ہمارے مرکزی جو پوری کبینہ ہے اس کا ہم نے اجلاس بلایا تو میں نے ان کو کہا کہ جی ایک سال میں نے اب خدمت کر لی ہے تو اب ہمارا جو جمہوری عمل شروع ہونا چاہیے تو ہم نے اس میں تیع کیا ہماری ایک میٹنگ ہوئی آلہ سطح اس میں ہمارے ایک سینئر ترین جنرلسٹ ہیں بلوچستان کے ملک اکرم بنگل دی جو ہمارے مرکزی سینئر نائب صدر بھی ہیں تو ہم نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں واحد شخص ہوں جو میں نے اقتدار کو میں چمٹا نہیں رہا میں نے کہا نہیں یہ جمہوری عمل ہونا چاہیے اور جو اقتدار دوسری جگہ پہ منتقل ہونا چاہیے چونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو وہ اپنا اقتدار کو چھوڑتے ہیں تو اس میں جو ہمارے موسٹ سینئر جنرلسٹ تھے بلوچستان کے ہم نے ان کو اب قائم مقام مرکزی صدر بنایا ہے اور 45 45 دن کے اندر اندر وہ جو انتخابات کروائیں گے اور ہم نے وہ جمہوری طریقے سے اب یہ آئینی جو طریقہ وہ اپنایا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں واحد شخص ہوں جو لوگ جو اقتدار چھوڑنے کے تیار نہیں ہے میں نے وہ مرکزی جو بانی ضرور ہوں میں نے لیکن میں نے وہ دچھوڑ دیا ان کی حوالے کر دیا سر الیکشنز کی کوئی ڈیٹ متوقع ہے کہ کب بھی یہ الیکشنز ہوں گے کیونکہ ایک نیشنل میڈیا کمیونٹی ایک بہت ہی مشہور کمیونٹی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ صحافیوں کی خدمت کرتی ان صحافیوں کی بھی خدمت کرتی ہے جو کہ نیشنل میڈیا کمیونٹی کی میمبرز نہیں ہیں جی عمر میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ نیشنل میڈیا کمیونٹی کا جو منشور تھا وہ یہی تھا کہ ہم سب ایک ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا میری تنظیم کا جو میمبر نہیں بھی تھا اگر اس کا کوئی مسئلہ تھا تو اس اشی کو بھی الحمدللہ میں نے اٹھایا ہے اور دور دراز علاقوں میں میں گیا ہوں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیشنل میڈیا کمیونٹی کا مقصد کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں ہم نے بھی کہا کہ ہم بھی خدمت کریں اور میرے اندر شروع سے ایک جذبہ تھا میں دوزار نو میں پی یو جے کا میمبر بھی رہا ہوں اگزیکٹر میمبر میں نے کلب کی بھی سیاست کی ہے میں دوزار سات سے الحمدللہ لاہور پریس کلب کا میں کونسل میمبر ہوں اور جو میں صافیوں کی خدمت کر رہا ہوں اور یہ میرے اندر یہ ایک جذبہ تھا اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں خاص طور پر جو یہ علاقہ ہی صافی ہے نا اس آر ان کو کوئی صافی ماننے کے لئے تسلیم نہیں تھا تو میں نے کہا جو ورکنگ پرفیشنل جرنلسٹ ہیں جو یہ صافی دور دراز کے نا ان کو کوئی تنخواہیں ملتی ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ان صافیوں کے بغیر نہ تو عمر الیکٹرونک میڈیا کا پیڑ برتا ہے نہ پرنٹ میڈیا کا تو ان کے بغیر وہ جو میڈیا مالکان ہیں یا ادارے ہیں وہ دورے ہیں تو ان کے بہت سارے مسائل ہیں اور میرے اندر جذبہ تھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں این ویار خان تک پورے پنجاب کا الحمدللہ میں نے ایک ایک میں نے ڈیویزن لیول پہ ڈسٹک لیول پہ تسیل لیول پہ کسپہ لیول پہ الحمدللہ میں گیا ہوں اور جن کے بھی مسائل تھے صافیوں کے وہ میں نے آواز اٹھائی ہے اور ایون دن کہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بلوچستان جہاں میں واحد پریزیڈنٹ ہوں جو میں مچ جو ہے پریس کلپ وہاں بھی گیا ہوں چمند بارڈل کے اوپر بھی گیا ہوں وہاں پہ بھی جو پریس کلپوں کی جو لڑائی تھی آپس کی میں نے الحمدللہ وہاں صلح کروائی ہے اس کے علاوہ نارو وال زفر وال سیال کوٹ کسور اس کے علاوہ جتنے بھی یہ اکارا سائی وال بہاول نگر پاک پتن اور ریم یار خان تا ملتان بہاول پور میں ایک ایک کونہ کونہ میں پنجاب کا گیا ہوں اور اتنے مسائلیں عمر میں آپ کو بتا نہیں سکتا ایون دین کہ ہمارے جو صحافی بھائی ہیں ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بھی درج ہوئے ہیں وہ بھی میں نے ایشو اٹھائے اور ان کا الحمدللہ ان کو سرخ رو کیا اور ان کے جو جھوٹی آف آئی آر تھی وہ بھی میں نے ختم کرائی ہیں وہ ایک چشتیاں میں ہمارا نمائندہ تھا ارفان انجمنیوں کا اس کے اوپر ڈی پیو بہاول نگر نے ایک جھوٹی آف آئی آر دی تھی الحمدللہ ہم نے اس پہ آواز اٹھائی کسور میں بھی جو ایشو تھا وہاں پہ سیون یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ میڈیا کی سرخیوں میں یہ چیز دیکھی گئی یہ بات میں نے میں اس چیز کا خود چشمدیت گواؤں کہ آپ وہاں پہ گئے زینب قدل کیس میں جو واقعہ بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا آپ اس کے فادر سے بھی ملے ان کی فیملی سے بھی ملے تو ان کا کیا کہنا تھا کیونکہ آپ آپ نے پرسنلی ان سے جا کے ملے اور ان سے سوالات کیے تو ان کا کیا کہنا تھا اس بارے میں عمر وہ ایک افسوسناک واقعہ ہے آپ یقین کریں وہ تو دل دینے والا ہے کیونکہ وہ ہماری بھی زینب بیٹی تھی اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں جب میں ان کے والد کے ساتھ ملا تو مجھے وہاں پہ انتہائی دکھ ہوا کہ وہ ان کا کہنا تھا کہ یہاں کے جو عوامی نمائندے ہیں جب تک یہ میڈیا نے ایشو نہیں اٹھایا تھا اس وقت تک ہمارے پاس کوئی نمائندہ نہیں آیا اور وہاں پہ بارہ واقعات ہو چکے ہیں اور اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں سب سے زیادہ جو قصور وار ہے وہ وہاں کی پولیس ہے مقامی پولیس اس کا قصور ہے اور وہاں پہ جو بڑے بڑے سیاست دان ہیں جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ ہم ان کو ووٹ دے کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں لیکن یہ ہمارا بلکل انہوں نے کوئی پرسانے حال نہیں ہے وہاں پہ اور مجھے ان کے والد کے ساتھ اتنا دکھ ہوا کہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا بلکل نہ مقامی پولیس تعاون کر رہی ہے نہ جو نمائندے ہیں وہ تعاون کر رہے ہیں اور وہ تو بہت افسوسناک واقعہ تھا اس میں اگر میڈیا ہائی لیٹ نہیں کرتا تو آج وہ وہ بھی معاملہ دوسرے جیسے دوسرے واقعات ہوتے اسی طرح وہ دب جانا تھا سر حکومت کے کہنا ہے کہ میڈیا اس کو اچھال رہا ہے غلط رنگ دے رہا ہے حکومت کے جو سرکاری نمائندے ان کا یہ کہنا ہے کہ میڈیا جو ہے معاملے کو طول دے رہے یہ معاملہ تین چار دنوں بعد بھی اٹھایا جا سکتا تھا تو میڈیا نے اس کو ہائی لیٹ کیوں کیا ہے اور یہ جو فسدات ہوئے ہیں جو قصور میں بلوک ہوئی دکانے بند ہوئی سٹرائک ہوئی یہ سب کچھ میڈیا کا فساد ہے تو کیا حکومت صحیح کہتی ہے یہ جو ہمارے لاو منسٹر ہیں یہ ان کا کہنا ہے یہ ان کا بیان ہے جو کہ انہوں نے اے آر وائے کے ایک ریپورٹر کو بیپر کرتے ہو رہنے یہ بات کی نہیں عمر اس میں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے صحیح کہا یہ غلط لیکن میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہوں گا کہ انہوں نے اگر میڈیا یہ نہیں اٹھا تھا آواز تو آج یہ آپ یقین کریں کہ یہ زینبی ایک وہ ہماری جو بیٹی تھی جیسے دوسرے واقعات ہوئے ہیں وہ بھی دب گئے تھے یہ بھی دب جانا تھا اور یہ میڈیا کی وجہ سے آئی لیٹ ہوا ہے اور میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں کہ میری دعا ہے کہ اللہ کرے وہ کیفر کردار تک ملزم پہنچے اور وہی ملزم ہو جو وہ کہہ رہے ہیں لیکن اب یہ تو ہماری جو مشینری ہے سرکاری مشینری یا ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہی بہتر جانتے ہیں اس میں میں زیادہ نہیں کہوں گا سر ایک اور اسی کیسے ریلیٹ کوسٹن یہ ہے کہ زینب کے والد صاحب نے پروٹیکشن مانگی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے تو اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے واقعے میں وہ تو سپریم کورٹ میں بھی آپ کو پتا ہے انہوں نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے چیف جسٹس صاحب پاکستان سے بھی انہوں نے پروٹیکشن مانگی ہے اور انہوں نے بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ چیف جسٹس نے واضح طور پر آئی جی کو اکامت جاری کی ہیں کہ ان کی پوری ذمہ داری ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ملزم کو مار دیے جائے گا اور یہ خدش ہے کہ اس کو مار دیے جائے لیکن اب چونکہ اس میں انوالمنٹ چیف جسٹس آف پاکستان کی ہو چکی ہے اور انہوں نے بقیدہ ذمہ داری بھی لی ہے آئی جی صاحب سے کہ اس میں وہ ملزم کو نہیں مارا جائے گا اور آپ اس کی ذمہ داری دیں اور اس کے والدین کو بھی پروٹیکشن دیں اور ان کو پروٹیکشن دینی بھی چاہیے کیونکہ اب معاملہ بہت ہائی لیٹ ہو چکا ہے اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر شاہد مسعود نے اس کیس پہ جو سٹیٹمنٹ دی کہ اس کا جو مجرم ہے اس کے انٹرنیشنل اکاؤنٹس ہیں تو تیس سے چالیس کے درمیان انٹرنیشنل اکاؤنٹس ہیں اس کے جو کے جو ویڈیوز وہ بناتے تھے والگر ویڈیوز وہ ان کو سیل کیا جاتا تھا تو اس میں کتنی سچائی ہے اور ڈاکٹر صاحب کی بات کتنی سچی ہے اس میں ہم آپ کے رائے جاننا چاہیں گے دیکھیں جی ساری دنیا جانتی ہے کہ دو سو پچاس بچوں کا جو واقعہ اس میں بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ تقریباً ڈائی ڈے کروڑ روپے کی ویڈیو بھی کی ہے اور اب اللہ جانتا ہے کہ یہ تو حکومت کو چاہیے جو قانون نافذ کرنے والے یا ہمارے جو خادم علیہ پنجاب ہیں محمد شباز شریف صاحب ان کو چاہیے کہ یہ ڈیپلی انویسٹیگیٹ کروا کے ان کو کیفرے کردار تک پچائیں اور اس میں دیکھیں سچائی تو ہے اور دوسری بات ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی کہ تو اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو وہ سپریم کورٹ کو پیش کرے اگر نہیں ہے تو ان کو معافی مانگ لینی چاہیے میرے خیال میں کہ میڈیا کو بدنام کرنے کے سے پہلے ان کو معافی مانگ لینی چاہیے یا ان کو ثبوت دینے چاہیے سر دوہزار اٹھارہ الیکشن کا سال ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی کاف لیگ کی پیپلز پارٹی کی پی ٹی اے کی کس جماعت کی جو ہے ساخت زیادہ مضبوط ہے کون سی جماعت ہے جو نمبر لے جائے گی جو بازی لے جائے گی اور اس ٹائم وہ سب سے زیادہ محنت کر رہی ہے اور قوم کے خدمت کر رہی ہے اور دوہزار اٹھارہ کا الیکشن جیت سکتی ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی واضح برتری جو لے سکے کوئی پارٹی اس میں پی ٹی اے بھی ٹاف ٹائم دے گی نون لیگ کو پنجاب میں بھی اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ نون لیگ جو اب برس اقتدار پورے پاکستان میں آ سکتی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جس طرح پہلے ہوا ہے الگ الگ گورنمنٹ بنے گی اور میرا میرے پوائنٹ آف وہ اس ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی پنجاب میں نون لیگ کا چانس ہے باقی صبحوں میں میرا خل نہیں ہے سر ایک اور جو ہارڈ یشو چاہ رہا ہے اس پہ میں آپ کا پوائنٹ آف یو لینا چاہوں گا کہ رو انورس ایس ایس پی رو انورس وہ ملک سے انوار وہ فرار ہو چکے ہیں تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا اگر پولیس ہی اس طرح کا رویہ رکھے گی پولیس ہی اس طرح کی جو ہے غلط اقدامات کرے گی تو پھر عوام کا کیا ہوگا یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ انوال ہے اس کو آگر وہ فرار ہوئے تو گورنمنٹ کی مزی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا وہ فرار اور آپ دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ اتنے بندوں کو مار کے اور وہ دبائی جا کے بیٹھ گئے تو یہ تو ہماری جو لائن آرڈر یا لائن فورسز جنسیز ہیں یا اس کے علاوہ جو ہماری گورنمنٹ ہے ان کو چاہیے کہ یہ اس کو بھاگنے فرار نہیں ہونے دینا چاہیے تھا اس میں پورا پورا آت ہے ان کا میں تو میرا تو خیال یہی ہے ان کے بغیر تو نہیں بھاگ سکتا وہ سر ایک اور کوششن ہے جو کہ آج کل خاص طور پر پاکستان میں خاص طور پر لہور میں پوچھا جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ میڈیا سے ریلیٹیڈ ہم صحافی ہیں تو جہاں پہ بھی جاتے ہیں تو یہی سوال ہوتا ہے کہ بسند کیوں نہیں منائی جا رہی وہ کیا ایسی وجہ ہے جس کی ایک امپورٹنٹ دنی پوری دنیا میں لاہور کی بسند مشہور ہے تو آخر کیوں اس کی کیا وجہ ہے کہ بسند کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہے تو آپ کو پتہ ہے اس میں بچے بہت سارے مال جاتے ہیں ڈور پھرنے سے اور میں کہتا ہوں کہ اگر ڈور اس قسم کی نہ ہو جس سے جانی نقصان نہ ہو تو پھر تو اجازت دے دینی چاہیے سار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ڈور اس طرح سے مطلب کیمیکل ڈور ہے گلہ کاٹ دینے والے ڈور ہے تو اس تو کون کنٹرول کرے گا زہاری بات ہے گورنمنٹ کنٹرول کرے گی آپ کو پتہ ہے اسے جو ہماری جو عدلی ہے اس نے اس کے اوپر پبندی لگائی ہے تو اب گورنمنٹ تو نہیں اس میں انوال ہو سکتی اگر عدلی اجازت دے تو پھر ہو سکتا ہے لیکن اس میں اگر بسند کا جو ایشو ہے یہ میرا خیال ہے کہ اگر اس سے جانی نقصان نہ ہو تو پھر گورنمنٹ کو اجازت دے دینی چاہیے اگر جانی نقصان ہوتا ہے تو پھر نہیں دینا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے بہت ساری جانیں ضائع ہوئی ہیں سر میں امہ نظیر خان بلوچ انکر پر سے نیوز ٹی وی ڈورٹ پریس آپ سے دوبارہ درخواست کروں گا پہلے بھی ہم نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اپنی سرپرستی اپنا ہاتھ ہمارے سر پر رکھیں اور نیوز ٹی وی ڈورٹ پریس کا حصہ بنیں اور اس کو ایک بہتر پرفارمنس کے لیے یعنی اس کی بہتری کے لیے آپ کام کریں تو آج میں دوبارہ آن ایر آپ کو انوائٹ کرتا ہوں ہماری خواہش ہے یہ کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں ہمارے ایزا ہیڈ آپ ہمیں جوائن کریں تو پلیز آپ نے اتنے پیار سے کہا ہے پہلے بھی آپ نے کہا اور آج بھی کہا ہے تو میں انشاءاللہ میری خدمات آپ کے ساتھ ہیں میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ میں آج سے آپ کا حصہ ہوں بقاعدہ طور پر سر تینکیو سو مچ سر تینکیو سو مچ ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں میں ہم تو مشکور پہلے ہی تھے کیونکہ آپ صحافیوں کے خدمت کرتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے مگر یہ ہے کہ اب آپ ہمارے ساتھ بھی ان کونٹیکٹ رہیں گے آپ کا ہاتھ ہمارے سر پہ ہے تو ہمیں کوئی بھی کوئی بھی جو ہے طاقت ہمیں گرا نہیں سکتی کیونکہ ایک سچے انسان اور ایک اماندار انسان جو ہوتا ہے اس کی اسے کام کرنے کا طریقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اور آپ مشہور ہیں اپنی کارگردگی کی وجہ سے بہت بہت شکریہ ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے ٹائم دیا پھر اس سے بھی زیادہ مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارا پرپوزل ایکسپٹ کیا اور آپ بھی ماشاءاللہ نیوز ٹی وی ڈورٹ پریس کا حصہ بن گئے ہیں thank you so much sir thank you so much